کہ بھئی نماز روزہ تمہارا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ اصل تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے یہ جو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات آتی جو کہ ایک حد تک بلکل درست ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس میں دو رائے نہیں لیکن صرف عقیدہ ہی مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ کی بنیاد پر کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے اور بالآخر قیامت میں جواب ہم نے بندوں کو نہیں دینا بندوں کے رب کو دینا ہے اور ان حقوق و لبات کی کوتائی کے بارے میں جواب کس کو دینا ہے اللہ کو تو ایڈی اینڈ آف دا ڈی یہ بالآخر حقوق اللہ ہی بن جائیں میں نے کہا جی ایش کیو کے سامنے لکھا ہوا ہے سٹاپ اب کیا کریں گے ہٹائیں گے بیریئر وہ پیچھے ہی کھڑ ہو جائیں گے بہت زیادہ دور بھئی کرنا کیا ہے کیوں بھی جی ایش کیو راول پنڈی کے باہر بیریئر لگا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا آج ہمارے اس مہانہ خطاب کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد ہے کیونکہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اس پر احل علم کے بھی اور دیگر طبقات کے بھی تفسریں ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکے ہیں کچھ وقت ہوا تو آخر میں کوئی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ و تعالی البتہ اس وقت ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ ہمارا اس وقت کا موضوع ہے حقوق العباد اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دھیانی مقصود ہے ہمارے معاشرے میں دینی تصورات کے حوالے سے کبھی کبھی یا تو محدودیت پائی جاتی ہے دین کو چند گوشوں میں عامال تک محدود کر دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ انتہا پسندی کا رویہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی شخص یا کچھ افراد ایک پہلو کو لیتے ہیں زیادہ نمائی کرتے ہیں دین کے اور دوسرے پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں بعضوقات دوسرے پہلو کو لیا جاتا ہے اور پہلے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ جو تقسیم ہم کر بیٹھتے ہیں یہ درست طرز عمل نہیں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں اشارت فرمایا ہے سورہ البقرہ کی آیت مدو سو آٹھ میں یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کافا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے قرآن حکیم میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث میں جو تعلیمات ہمیں عطا کی گئیں ان کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ دین حقوق اللہ کا بھی حکم دیتا ہے اور حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے یہ بات بالکل درست ہے کبھی دینی تعلیمات کو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہ دین ایمانیات کا ذکر بھی کرتا ہے اور عبادات کا ذکر بھی کرتا ہے اور معاملات کا ذکر بھی کرتا ہے اور اخلاقیات کا ذکر بھی کرتا ہے یہ بات بھی اپنے جگہ درست ہے یہ موٹے موٹے عنوانات ہیں یہ اہم عنوانات ہیں دین کی تعلیمات کے حوالے سے کہ ایمانیات بھی اور عبادات بھی اور اقلاقیات بھی اور معاملات کو بھی دین نے سکھایا ہے البتہ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے حقوق العباد اس کے حوالے سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ چند آیات قرآنی کا حوالہ صرف ہمارے سامنے آج ہے کہ جن میں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے ایک ہمارا طبقہ جو دین کی تعلیم سے دور ہے اور صرف چند دینی افراد کے طرز عمل کو دیکھ کر بڑا ایک محدود تصور اس نے اختیار کر رکھا ہے کہ نماز روزہ تمہارا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ اصل تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے اچھا انسان بننا چاہیے جیسے آج کل نعرے لگ رہے ہیں کہ ہیمینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے یہ بڑا ایک زہر آلود و قسم کا نعرہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو یہ مسلمانوں کی زبان پر بھی بات کبھی کبھی اس لیے آ جاتی ہے کہ انہیں خود شاید اپنے دین کی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے کہ دین زندگی کی ان تمام گوشوں کے حوالے سے کتنی وضاحت کے ساتھ رہنمائی عطا کرتا ہے معاف کیجئے گا چنانچہ آج کسی سے ہم پوچھے کہ عبادت کس کو کہتے ہو کہے گا نماز ادا کرنا اور شاید اس کے ذہن میں جمعی کی دو رکعت نماز ادا کرنا ہی عبادت ہو باقی کمانے کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا گھر کے معاملات کے حوالے سے کوئی تصور عبادت کا یہ ذہنوں میں رہا نہیں ہے تو بھارت اس تصور کی اصلاح کی ضرورت ہے جو دین کو ہم نے چند محدود پیمانوں پر دیکھنا شروع کر دیا یا دین کی تعلیمات کو چند گوشوں تک ہم نے محدود کا رکھا ہے میں اس لئے بشارہ کروں حقوق العباد کے حوالے سے قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالی نے اپنے حق کا ذکر کیا اپنے عبادت کا تقاضہ ہمارے سامنے رکھا اور فوراں ہی اللہ تعالی نے ماں باپ کا فکر کیا ہے کم از کم پانچ مرتبہ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا سورہ البقرہ کی آیت عمد راسی میں ہے پھر سورہ نساء کی آیت عمد 36 میں ہے پھر سورہ انعام کی آیت عمد 191-192 میں ہے معاف کیجئے کہ 151 اور 152 151-152 میں ہے پھر سورہ بنی اسرائیل کے آیت 23-24 میں ہے پھر سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی والدین کے حوالے سے کلام قرآن حکیم میں آتا ہے البتہ پانچ مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا پھر سورہ نساء کی جو آیت 36 بڑی طویل ہے اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو اور اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر بڑی عجیب اللہ تعالی نے وہاں پہ تفصیل اطا فرمائی رشتدار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ سبحان اللہ جو تھوڑی دیر بھی تمہارے ساتھ ہو جائے مسجد میں دکان پر کاروبار کرنے کے دوران میں کسٹمر سے ڈیلنگ کرنے میں دھاس کے مسافر ٹرین کے مسافر وغیرہ یہ جو ساتھ تمہارے بیٹھ گیا یہ بھی پڑوسی اس کے ساتھ بھی اسے سلوک کرو اور فرمائے کہ کنیزوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ اسے سلوک کرو مسافروں کے ساتھ اسے سلوک کرو تو قرآن حکیم میں جا بجا ان بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے بڑی نادانی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان یہ تصور کر بیٹھے کہ مجھے حقوق العباد کا تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت پیش آ جائے کہیں اور سے لینے کی مجھے ضرورت ہے یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی اور اپنے اس پیارے دین کی قدر نہ کرنا گویا کہ اس بات کا ادھار ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دین نے شاید یہ تعلیمات ہمیں عطا نہیں کی قرآن حکیم میں بس ہی میں اشارہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ جا بجا ماباپ کا ذکر رشتداروں کا ذکر پڑوسیوں کا ذکر یتیموں کا ذکر اسی طرح رشتداروں کا ذکر مسافروں کا ذکر مسکینوں کا ذکر محتاجوں کا ذکر جا بجا قرآن حکیم میں یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رشتداروں کے بارے میں اور پڑوسیوں کے بارے میں اور ماباپ کے بارے میں یعنی آج ان حقوق کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ورنہ ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر علیدہ سے کلام ہونا چاہیے اور ہوتا بھی رہے گا انشاءاللہ ہم کرتے بھی رہے ہیں ماباپ کے تعلق سے اور زوجین کے تعلق سے اور رشتداروں کے تعلق سے اور پڑوسیوں کے تعلق سے محتاجوں کے کمزور طبقات کے تعلق سے یہ تمام موضوعات ہیں جن پر الگ سے کلام ہونا چاہیے ہوتا رہے ہیں ہوتا رہے گا انشاءاللہ آج تو مطلق یہ جو حقوق العباد کا موضوع ہے اس کی احمیت ہمارے دین میں کیا ہے اس کا ایک ذکر کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے تو کئی احادیث میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ان علیدہ علیدہ حقوق کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اور پھر یہ دین کا تقادہ ہے کہ پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا وہ حقوق العباد ہو اگلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک درجے میں دین کی طرف ہیں عبادات میں بہت اچھے ہیں الحمدللہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ اللہ کی یاد کا معاملہ نمازوں کا اعتمام کرنا تلاوت قرآن کا اعتمام کرنا دینی مجالس میں شرکت کرنا یقین یہ سارے کرنے والے کام ہیں روزے کا اعتمام کرنا زکاة کا اعتمام کرنا حج عمرے کا عدا کرنا اور دیگر معمولات یہ جو ایک بریکٹ ہم بناتے ہیں کہ ان سب کا تعلق اللہ کی حقوق سے ہے تو ہم وہ لوگ اللہ کی توفیق سے اللہ کی گھر میں مزید میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان معاملات میں بہتر ہیں الحمدللہ یا نسبتاً بہتر ہیں اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا معاملہ اللہ کے بندوں کے بارے میں کیسا ہے کیونکہ اکثر یہ شکایتیں آتی اپنوں کی طرف سے آتی اور بالکل بجا آتی ہیں ان حقوق اللہ کے معاملات میں بڑے کھریں لیکن حقوق العباد کے اندر بڑی کوتائی کر جاتے تو بھائی یہ کہا جائے کہ جو آپ آدھا کام کر رہے بہت اچھی بات ہے باقی آدھے کو بھی تو اچھا کریں حقوق العباد کو بھی تو اچھا کریں اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں شاید پہلے بھی کبھی ذکر میں آیا ہو ایک شخص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنا شروع کر دی بڑا نیک آدمی بڑا چھا آدمی اب ہمارے نیک آدمی کا تصور کیا ہے ہم ذہن میں لے آئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ تم نے اس شخص کو چار سوالات انہوں نے کیے تم نے اس شخص کو جس کی تم تعریف کر رہے ہو کبھی غصے میں دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں دیکھا کہا اچھا اس کے پڑوس میں رہ کر کبھی دیکھا اس نے کہا نہیں ایسے تو کبھی نہ ہوا اچھا اس کے ساتھ سفر کیا ہے کبھی کہ یہ بھی نہیں کیا کہ اس کے ساتھ مال کا لیندین کبھی کیا کوئی ڈیلنگز کی ہو کر نہیں کہ پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو اب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں دیکھیں ان سوالات سے کوئی نماز زکاة روزہ حج عبادات کی احمیت کم نہیں ہو رہی یہ ذکر آگے بھی آ جائے گا کہ حقوق العباد پر جب کلام ہوگا تو اس کی احمیت کو بیان کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ لائسنس ٹو کل ہو گیا کہ چلو حقوق اللہ کے اندر کوتائی ہوتی تو ہوتی رہے یہ لائسنس ٹو کل نہیں ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ البتہ کیونکہ آج موضوع حقوق العباد ہے تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سیدن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں بھئی تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھا اس کے پڑوس پہ دیکھا اس کے ساتھ سفر کبھی کیا اس کے ساتھ مال کے لیندین کا معاملہ کیا اس نے کہا نہیں کہ پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان عبادات میں آج کل تھوڑا کم ہے آپ کا ہمارا امتحان معاملات میں زیادہ ہے ہم کتنے کھرے اور پکے ہیں یہ جو ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات آتی جو کہ ایک حد تک بلکل درست ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس میں دو رائے نہیں لیکن صرف عقیدہ ہی مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ کی بنیاد پر کردار بھی مضبوط ہونا چاہیے تو کردار سے پتا چلے گا پیچھے ایمان کتنا ہے معاملات سے پتا چلے گا پیچھے عقیدہ اور ایمان اور عبادات کتنی مضبوط ہیں قرآن کہتا ہے نا نماز کے بارے میں امنا صلاة تنہان الفحشائی والمنکر بیشے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکتی ہے سورعان کبوت کے آیت 45 میں ہے تو وہاں پتا چلے گا پیچھے نماز کتنی مضبوط ہے تو چار سوالات ان معاملات میں میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے اور سچی بات یہ ہے اگر ہم بڑی بڑی عبادات کریں تو حشت زندگی میں ایک مرتبہ صاحبِ ستاعت پر زکاة سال میں ایک مرتبہ صاحبِ نساب پر روزہ اہلِ ایمان بس سال میں ایک مہینہ رمضان شریف نماز روزانہ مگر وہ پانچ وقت کی نماز میں کتنا وقت لگ جائے گا سب کچھ ملانے تو ڈیر دو گھنٹہ میکسیمم دو گھنٹہ باقی کدھر ہیں پانچ گھنٹہ چھ گھنٹہ سات گھنٹہ نین کا نکل جاتا ہے یہ تو تیرہ چودہ گھنٹے ہمارے ہیں پندرہ گھنٹے کم ہو بیش سولہ گھنٹے کم ہو بیش یہ تو بندوں کے ساتھ ہی گزرتے ہیں ادھر امتحان زیادہ ہے تو ادھر کے بارے میں سوال کیے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بلکل بجا سوالات کیے کیا غصے میں دیکھا غصے میں کتنے بڑے بڑے غلط فیصلوں کر جاتے ہیں لوگ کہہ دیں علماء سے سوال ہوتا ہے مفتیان کرام سے سوال ہوتا ہے جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی تو بھئی کسی نے پیار سے طلاق دی بڑا موسم سوہانہ اور بٹھا کے کوئی بیوی کو طلاق دے کبھی ایسا ہوا ہے ہمیشہ غصے میں اسی لئے کہتے ہیں ہماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر جا کر ختم ہوتا ہے بارحال تو غصے میں دیکھا اس کو کبھی پڑوس پر رہ کر دیکھا مال کا لیندین کیا آج کیسے معاملات ہیں ہمارے جی اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ رہی ہے اللہ کی قسم بھی کھا رہے ہیں اور کل جو ہے وہ سال گدر گیا آج تک پیمنٹ نہیں ہے بلکل آپ کو خریبات کہہ رہا ہوں میں میں حصول کا بڑا پکا ہوں سیمپل کچھ دکھا ہے سپلائی کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے آخر پیمنٹ ٹائم پر نہیں دی جارہی یہ کیا ہے آخر ابھی اور کبھی سالے آگیا جائیں گے انشاءاللہ و تعالی تو مال کا لیندین کبھی کیا یا کبھی سفر کیا نہیں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ کدر ہے اور آج انہی امور میں کئی مرتبہ جو لوگ معروف مفہوم میں مذہبی یا دینی کہلاتے یا سمجھے جاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کمی کوتا ہی پائی جاتی ہے باران ہمیں بھی اپنے ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو جائے کہ جو کہتے ہیں دیکھو جی ریلیجنی سے پریویٹ افیر ہے مثلا تمہارا انفرادی معاملہ اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بندوں کا اچھا ہونا چاہئے اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم اور رحیم ہے ماں فرما دے گا یہ جو بڑے خوبصورت قسم کے جملے ہمارے معروف ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی برائی یہ چھپیوی ہے کہ حقوق اللہ کی احمیت کو کم کیا جاتا ہے گو کہ میں آپ کو خود حدیث سناؤں گا آگے انشاءاللہ تعالی جن میں حقوق العباد کی اہمیت کا بیان بھی ہے اور جن میں یہ ذکر بھی ابھی آیا چاہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اپنے حق کو معاف کر دے میں خود آپ کو حدیث سناؤں گا ابھی آگے انشاءاللہ تعالی لیکن ایک طبقہ جو مسلسل یہ باتیں کہتا ہے بھئی نماز تمہارے تمہارے رب کا ذاتی معاملہ ہے روزہ تمہارے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہی اصل تو بندے کو بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہی اصل تو انسانیت ہے اصل تو ہمیلیٹی ہے تو بھائی ایسے لوگ اگر تو مسلمانوں میں سے ہیں تو ان کے لئے سادہ سا جواب کیا ہے قیامت کے دن پہلا سوال کس بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں جی حقوق اللہ کے بارے میں بچپن سے یاد ہے نا تبرانی شریف کی روایت ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز ضرورت ہوگی اس کی معاملات ضرورت ہوں گے اگر نماز میں کمی کتائی بگاڑ ہوگا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا یہ تو حدیث میں قرآن میں کیا ہے سورہ مدسر آیت نمبر 42, 43, 44 جنت والوں کا ایک مقالمہ ہے ایک دیالوگ ہے جہنم والوں کے ساتھ قرآن نے نقل کی ہے کل کے سارے واقعات اچھر واقعات قرآن نے نقل کی ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ما صلق اکم فی سقر کس چیز سے تمہیں جہنم میں پہنچا دی ہے پہلا جواب قَالُ لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز عدہ کرنے والے نہیں تھے پہلی وجہ کیا ہے یہ حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ وَلَمْ نَكُنُتْعُمِ الْمِسْكِينَ ہاں ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے یہ حقوق اللہ اور وَكُنَّ نَكُودُمَعَالْخَوْئِدِينَ ہسی مزاق کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑھے رہے اپنا بھی حق برباد کی اپنی زندگی برباد کر ڈالے تو پہلا جواب حقوق اللہ کی کتائی نماز عدہ کرنے والے نہیں تھے دوسرا جواب حقوق اللہ کی کتائی مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے تیسرا جواب اپنے آپ کو ہم نے ہسی مزاق کرنے والوں میں لگا کر اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا اپنے نفس کے حق کو بھی پامال کر ڈالا یہ واضح جواب ہے جو سامنے رہنا چاہیے ایک اور دلچس نکتہ یہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں کتائی کریں تو جواب ہم نے کس کو دینا ہے اللہ کو تو اہل علم فرماتے ہیں الٹی میٹی بالآخر حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں دوبارہ سن لیں یہ حقوق العباد ماباب کے ساتھ اسے سلوک کرو قرآن میں اللہ کا حکم ہے رشداروں کے ساتھ اسے سلوک قرآن میں اللہ کا حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرو قرآن میں اللہ کا حکم ہے ان حقوق اللہ کو ادا کرنے کا حکم اللہ کا ہے نا اور بالآخر قیامت میں جواب ہم نے بندوں کو نہیں دینا بندوں کے رب کو دینا ہے اور ان حقوق العباد کی کتائی کے بارے میں جواب کس کو دینا ہے اللہ کو تو ایڈ دی اینڈ او دی دے یہ بالآخر حقوق اللہ ہی بن جائیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائسنس تو کل مل گیا کہ اللہ کے حق میں چاہو تو دنڈی مارو جو پشنی بات چل رہی تھی اللہ کہا کہ اللہ بالکل میں بھی حدیث سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ و تعالی اس کا یہ مطلب تھوڑے ہی ہے کہ حقوق اللہ کو لائٹ لیا جائے اور لائسنس تو کل ہمیں مل گیا کہ جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کی حقوق کو پامال کر دیں نمازیں بھی ضائع کریں زکاة میں بھی ڈنڈی ماریں روزے میں بھی ڈنڈی ماریں اور اللہ کے حقوق میں ڈنڈی ماریں چلو جی اللہ معاف کر دے گا یہ قطعا اس کا مطلب نہیں ہے یہ بتائیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کیوں کھولا ہے بھئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو نا کہ اس لئے کھولا ہے گناہ کرو توبہ کرو گناہ کرو توبہ کرو کبھی ایسا ہوگا کہ سب احمقانہ مفہوم ہوگا جو کوئی لے گا اس کو تو بہرحال یہ جو کشلو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیلیڈی سب سے بڑا اچھا بگلا سوال جب ہم حقوق العباد کہہ رہے ہیں اور بندوں کی حقوق یہ بات کر رہے ہیں تو بندے سے مراد کون سا بندہ ایک تہذیب ہے جو بندوں کو جانور سمجھتی ایک تہذیب ہے نا جو انسان کو جانور سمجھتی اور کوئی تکلفات انسان کے لئے قرار دینا کوئی پابندی لگانا اس سے وہ چاہتی ہے کہ آزادی ملے انسان ہے یہ کیا ہم بس دیفائن قسم کے آئنمل ہیں اگر ڈاوین کی طریقوں کو زیادہ ماننے والے ہوں گے تو اس کو چھپنزی سے جوڑ بھی دیں گے ماد اللہ لیکن یہ کہ ہم ذرا دیفائن قسم کے آئنمل ہیں باقی کیا پابندی ہے پابندی ہے پابندی ہے محرم نام محرم کی پابندی نکاح کی پابندی اس کی پابندی اس کی پابندی ایک یہ تصور بھی ہے تو اگلا سوال ہے کہ انسان سے مراد کون ہے بھائی وہ انسان جس کو جانور قرار دے دیا جائے یا وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اس میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ ڈال کر اس کو اشرف قرار دیا اس کے ساتھ کچھ تقاظے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں تو یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے جب حقوق پابند کی باتı تو بندوں سے مراد کیا ہے پھر ایک اور اہم نکتہ بندوں کا حق بندوں کا حق بندوں کا کیسا حق بندوں کا بندوں کا وہ حق جو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے حق سے نہ ٹکرائے ورنہ ماف کیجئے گا کچھ معاشروں کے اندر لوگوں کو برہنہ گھومنے کا شوق ہے اور اگر کوئی ان کو گرفتار کرے تو بعد میں مقدمہ ہوا کینیڈا کے اندر بھی امارہ دو سوام پر کسی زمانے میں پڑھ رہا تھا اور عدالت نے باعزت بری کر دیا خاتون کو کہ اس کا حق ہے کہ جس طرح چاہے گھومیں تو کیا ان حقوق کو بھی ہم اون کریں گے مسلمان قطعا نہیں تو حق بجا ہے بندوں کا مگر اوقات بے رہ کر کیا مطلب بندوں کا حق اگر اللہ کے حق سے ٹکرائے گا تو بندوں کا حق ساقط ہو جائے گا اللہ کا حق اوپر آئے گا قرآن حکیم میں بھی تذکرہ اس کا ملتا ہے ہمیں ماباپ کے بارے میں سورہ لقمان ہی کا دوسرا رکوع ہے وَإِن جَا حَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِمَا لِي سَلَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا اگر ماباپ تم پر زور ڈالیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ماباپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ان کی بات نامان وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنِيَا مَعْرُوفَا دنیا میں بھلا سلوک کر لینا ماباپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ تو کرنا مگر شرک اتقادہ کرے تو بات نامان اور حدیث میں آتا ہے ابودعو شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی تو باقی حقوق بجا ہے کوئی حق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حکم یہ حق سے ٹکرائے گا تو یہ حق ساقط ہو جائے گا نل ان وائیڈ ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حق اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم اوپر رہے گا یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ وضاحت ہمارے سامنے رہے اب حقوق العباد کی احمیت پر احادیث میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ و تعالی البتہ ان باتوں کا حاصل کیا ہے ہمارا دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور پورے کا پورا دین اللہ نے ہمیں مکمل فرما کر جو دیا پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے ہاں جن میں حقوق اللہ کا ذکر بھی اور حقوق العباد کا ذکر بھی ہے مزید ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جا بجا قرآن حکیم میں بندوں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں یہ تصور کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں بڑی ناقدری کی بات ہے کہ ہم غیروں سے ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں یا لینے کی کوشش کریں یا ان سے متاثر ہو کر یہ کہنا شروع کرتے ہیں صاحب وہاں دیکھو حقوق العباد کا بڑا چرچہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کا کلام اللہ کے کتاب اس کے پیغمبر کی تعلیم موجود ہے حقوق العباد کی احمیت ضرور بیان ہو اور ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ و تعالی مزید لیکن حقوق العباد کی احمیت کے بیان کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو فراموش کر دیا جائیں بلکہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی اگر کچھ لوگ حقوق اللہ کے ادا کرنے میں تعلق معلومیں آگے ہیں اور اگر حقوق العباد میں کوتائی کرتے ہیں ان کو کہا جب ہے ادھر بھی اپنے آپ کو درست کرو اور کچھ لوگ بندوں کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ تو ان کو کہا جائے گا اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو حقوق اللہ کو بھی ادا کرو یہ پورا پیکج ہے اگلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کی احمیت کا مطلب وہ نہیں کہ لیسنس ٹو کل مل جائے کہ اللہ کی حقوق کو پامال کر دیا جائے یا کم تر سمجھا جائے اور مزید اگلی بات یہ تھی کہ ان حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے تو بالآخر یہ حقوق العباد بھی اللہ کے حق بن جاتے ہیں اور ہم نے مرنے کے بعد بندوں کو جواب نہیں دینا بندوں کے رب کو رب العالمین کو جواب دینا ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے جب ہم بندے کہتے ہیں تو بندے سے مراد کیا ہے وہ کہ جو آزاد مادر پدر آزاد بندہ ہو میں جو چاہوں سے کروں میرا جسم میری مرضی it's my style it's my life نہیں ایسے حقوق کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہ حقوق اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق یا حکم سے ٹکرائیں گے تو یہ حقوق نیچے رہیں گے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق اور حکم اوپر رہے گا اب میں آپ کے سامنے تین احادیث رکھنا چاہتا ہوں حقوق العباد بندوں کے حق کی احمیت کے حوالے سے پہلے حدیث شریف بخاری میں ہے صحیح بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ آج حسن میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود حضور کا وہ آخری ایام کا معاملہ مجھے یاد آگئے جب حضور نے خود اپنے آپ کو ممبر پر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اللہ اکبر لیکن پہلے حدیث سنیں صحیح بخاری شریف کی روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو زیادتی کی ہو تو آج اس سے معافی مانگ لیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا اس دن ایکسچینج کی کس طرح ہوگا کرنسی ایکسچینج جو ہم کہتے ہیں کس طرح ہوگا وہ ہوگا صرف عامال کے ذریعے سے تو تم میں سے آج اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے حق تلفی کی ہے تو وہ آج اس سے معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا آج معافی مانگ لیں کل ازالہ ہوگا کمبلسیشن کیسے ہوگا وہ تیسے حدیث بعد میں آیا چاہتی ہے انشاءاللہ آج معافی مانگ لیں اور یہ حدیث جب میں عرض کر رہا پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے تو مجھے حضور کا وہ واقعہ دا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب حیاتِ طیبہ کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کی ہیں کہ اگر میں نے کسی کا حق مارا ہوں کسی کی ساتھ زیادتی کی تو آج مجھ سے بدلہ لے آئے اور مجھ سے بدلہ لے آپ کو پتا ہے اگرہ واقعہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بڑا ایک محبت بھرا ان کا معاملہ تھا وہ ان کا حضور کے درمیان کا معاملہ آپ کی چھڑی میرے بدن پر لگ گئی تھی فلا موقع پر تو حضور نے فرمایا آؤ مار لو چھڑی کہ نہیں میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا تو حضور نے اپنے قنیز اٹھا دی وہ دوڑتے رہے پیچھے سے مہر نبوت کو انہوں نے چونگ لے کہا یا رسول اللہ میں تو بس یہ عزاز سے آتا تھا اللہ حکم پر کے لیے لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول ممبر کا مطلب پبلک پلیس سب آسکتے ہیں نماز میں گھر نہیں میں اپنے آپ سے پوچھوں آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں آج اپنے آپ کو اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے غلطی کیا تو مجھے معاف کرو باقیوں کو تو چھوڑ دیں ہمت ہے ہم میں لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی کہہے گی شرم کل جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا حسنہ ہمیں ہے کل کی زلت اور عصوائی کا حسنہ ہمیں ہے اگر ہے تو بھٹی استغفر اللہ اور نہیں اور قطعا نہیں تو بھائی آج معاملہ ٹھیک کر لیں کسی طور پر بھی بھائی معافی تلافی تو کرے نا آدمی بعض لوگ عمرے کے موقع پر کرتے ہیں ہج کے موقع پر کرتے ہیں اتقاف کے موقع پر کرتے ہیں چلیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن بھارا زندگی موت کا بھروسہ نہیں جب یہ باتیں سمجھ آجائیں جب یہ باتوں کی آردھیانی ہو عمومی اعتبار سے صحیح یہ ضرور نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں میں نے اتنی مرتبہ آپ کی ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اتنی مرتبہ آپ کی غیبت کی تھی یہ بتانا ضروری نہیں لیکن یہ احساس ہمارے اندر ہے اور یہ کرنا ضروری کہ میں نے کبھی بھی آپ کو تقلیل پہنچائی آپ مجھے اللہ کے خاطر معاف کرتے ہیں اور حضور ممبر پر کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمائے صدی شریف میں اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کا حق مارا ہے آج معافی مانگ لیں ابھی آپ سب کے علمے ہیں ہم سب کے علمے ہیں جب ہم توبہ کی شرائط پر بات کرتے ہیں توبہ کا ذکر آتا ہے بار بار اس پر کلام ہوتا ہے تو توبہ کی شرائط میں آپ کے علمے ہیں نا حقوق و لبات کا مسئلہ لگ بیان ہوتا ہے دل میں ادامت بھی ہو گناہ کردار میں نے زبان پر اس سخوار کے کلمات بھی ہو گناہ کو آدمی چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے لیکن پھر اگلی بات کیا سمجھائے جاتی اگر کسی بندے کا حق مارے تو لٹاؤ اس کو مالی حق ہے تو مال لٹانا پڑے گا تفصیلہ کی تھوڑی سے آجائے گی انشاءاللہ اور اگر کسی کو زبانی کلامی نقصان پہنچایا اس کی تظلیل کی ہے تو اس سے معافی مانگ گئے تو یہ ہے جو حقوق العباد کی کتاہی کا معاملہ الہ سے بیان ہوتا ہے توبہ کی شرائط میں اگر بدوں کا حق مارے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے یہ پہلی حدیث شریف تھی دوسری کیا ہے مصند احمد میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عامال کی تین اقسام ہوں گی قیامت کے دن عامال کی تین اقسام ہوں گی ایک وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اور وہ شرک ہے جو حضور نے آیت بھی تلاوت فرمائے سورہ نسا میں آیت نمر 48 میں بھی ہے پھر سورہ نسا میں آیت نمر 116 میں بھی ہے بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی سوہ ہاں جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا تو عامال کی پہلی قسم کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا وہ کیا ہے وہ شرک ہے نمبر دو عامال کی دوسری قسم اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا اور وہ ہیں حقوق اللہ کے معاملات اللہ سے متعلق معاملات میں اگر کمی کوتائی ہوئی اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا اب بالکل حدیث شریف میں ہے لیکن اگین چاہے گا تو گارنٹی نہیں دیا رہی ہے امکان بتایا جا رہا ہے اگین لائسنس ٹوکل نہیں دیا جا رہا ہے لیکن امکان بتایا جا رہا ہے اور اہمیت کیونکہ بیان کرنا مقصود حقوق علی بات کے تیسری بات سنی اور تیسری قسم عمال کی کیا ہوگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ معاملات جو بندوں سے متعلق ہوں گے ان کو تاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ فرماتے یہ ہے یقیناً حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اسی سے آخص کیا جاتا اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا مگر بندوں سے متعلق حقوق کی حقوقی معاف نہیں فرمایا گا اسی حدیث شریف اور اس طرح کی دیکھت حدیث شریف کی روشنی میں بات کہیں جاتی ہے اور صحیح کہیں جاتی ہے اس میں دورائیں نہیں البتہ حقوق اللہ کی کوئی اہمیت کم کر دے لائسنس ٹو کلس نہ مجھ لے اس سے ہمیں اختلاف ہوئے البتہ اس وقت موضوع حقوق یہ بات کا ہے تو یہ بات حدیث شریف میں ہے تو پہلے قسم معامل کی شرک اللہ ہر قسم معاف نہیں فرمائے گا دوسری قسم حقوق اللہ اللہ چاہے گا تو ان کو تاہیوں کو معاف کر دے گا اور تیسری حقوق العباد کا معاملہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دے اور تیسری حدیث سب سے ہدا دینے والی بات یہ جامع ترمیزی کی طویل حدیث اور انداز کیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاب فرمایا اتدرون من المفلس اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے مفلس کسے کہتے ہیں تم جانتا ہو مفلس کون ہوتا ہے غریب عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم دینار نہ ہو فرمائے کہ نہیں یہ مفلس نہیں ہے میری امت کا جس کے بعد درہم دینار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو یہ مفلس نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا قیامت کے دن نماز بھی ہے زکاة بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے صدقات بھی ہیں خیرات بھی ہیں عامال اور بہت کچھ لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دے کر آئے ہوگا کسی کی غیبت کر کے آئے ہوگا کسی کو قتل کر کے آئے ہوگا کسی کا مال ہڑپ کر کے آئے ہوگا ان کو تاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے عدالت لگے گی اور حقدار کھڑے ہوں گے اللہ مجھے قتل کیا تھا اللہ میرا مال ہڑپ کیا تھا اللہ مجھے جھوٹ بول کر معاملہ کیا تھا اللہ میری تضریل کی تھی اللہ مجھے زلیل کیا تھا اللہ میری عبر و ریزی کی تھی اللہ میرا مال ہڑپ کر لیا تھا حکم ہوگا اس شخص کی عبادات عبادات یہ بڑے بڑے عمال نماز زکاة روزہ یہ باٹھنا شروع کر دو بھئی ان حقداروں کو دے دو اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس عدا کرنے میں اس باٹھنے میں نماز بھی ختم زکاة بھی ختم اور روزہ بھی ختم اور حج بھی ختم صدقات بھی ختم نوافل بھی ختم ساری نیکی ختم حدیث مکمل نہیں ہوئے ابھی کچھ اور حقدار کھڑے ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کیا تھا گالی دی تھی مال ہڑپ کیا تھا قتل کیا تھا تزلیل کی تھی زلیل کیا تھا اللہ ہمارا قدل بائی اللہ فرمایا کہ اچھا اب ان لوگوں کے عامال برے عامال ان لوگوں کے گناہ حقداروں کے گناہ لے کر اس کے خاتے میں ڈالیں اور اس کو جہنم کیا کے حوالے کرتا یہ ہے کرنسی عامال کی نہ درہم نہ دینار اور روپیہ پیسہ کچھ نہیں سوی عامال کی کرنسی ہوگی جس سے وہ سارے ایکسینج کا معاملہ ہوگا کمپنسیشن کا معاملہ ہوگا یہ جام ترمیزی شریف کی حدیث اور خدا کی قسم ہل جاتا ہے انسان اس حدیث کو جب پڑتا ہے اور سنتا ہے یہ بڑے بڑے عامال یہ ضائع ہو جائیں گے اگر آج حقوق العباد کی کوتاہیوں کا ازالہ نہ ہو رہا ہو معافی نہ مانگ دی جاری ہو معاملات کو درست اگر نہ کیا جا رہا یہ بڑی بڑی نیکیاں یہ بڑی بڑی عبادات یہ ختم ہو جائے گی اور مزید بنا ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں زمین ایک بات ہے جس سے باتیں سمجھ آتی کہ ہمارے اسلاف کس طرح ان باتوں کو لیتے تھے کسی صاحب علم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک عالمانہ قسم کا مذاق کر ڈالا عالمانہ مذاق کیا کسی نے کہا ابو حنیفہ بڑے کنجوس ہیں تو کسی نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اتنے بڑے آدمی اتنے بڑے عالم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنجوس ہیں کہا ہاں یہ کنجوس ہیں بخیر ہیں یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو نہیں دیتے سمجھائی جی یہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتے ہیں یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے میں بڑے کنجوس اور ایسی کنجوسی تو اچھی باتیں نہ بھائی میں کیوں اپنی نیکیاں آپ کو دے دوں کیوں باتوں میں آپ کو کیا مجھے ضرورت نہیں نیکیوں کی تو ہمارے اسلاف اس طرح ان باتوں کو لیتے تھے اور ان کا مذاق کرنے کا انداز بھی کتنا عالمانہ ہوتا تھا اور نگہ کہاں تک یعنی نگاہ ان کی کہاں تک ہوا کرتی تھی اندازہ کر دیجئے اس بان کا یہ اس امت کا مفلس ہوگا قیامت کے دن جو عبادات کے ڈھیر لے کر آیا ہوگا لیکن ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کے ساتھ وہ حاضر ہو رہا ہوگا پیش ہو رہا ہوگا ایک موضوع اسی کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جن کو ہم اخلاقیات کا میدان کہتے ہیں بہت ساری اخلاقی برائیاں کیا ہیں وہ دوسروں کی حختلفیاں ہیں ظلم کرنا غیبت کرنا لانتان کرنا گالیاں دینا ظلیل اور حقیر ثابت کرنا یہ جو زبان سے بہت اچھ کیا جاتا ہے اور دیگر اعتبارات سے یہ اخلاقیات کی جو تعلیم ہمارے دین ہمیں عطا کرتا ہے یہ جو اخلاقی رضائل ہیں اخلاقی برائیاں ہیں یہ بھی جڑی ہوئی ہیں بندوں کے ساتھ اور یہ بھی حقوق العباد ہی کی کوتاہیوں کا معاملہ ہے جیسے مفلس والی حدیث میں غیبت کا ذکر بھی آیا ہے کہ کسی کی غیبت کی ہوگی اس نے اب ہم اپنے یہ تین احادیث ہیں اور ہلا دینے والی بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور میں ارس کروں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام بندوں کی حق تلفیوں کو جہنم سے جوڑ دیتا ہے قرآن پڑھیں سور نساء میں آیت دس کے آس پاس بلکہ آیت دس میں سے کراتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ بندے کا حق مارا ہے نا اور اللہ جہنم کی آگ سے جوڑ رہا ہے یہ اتنا اہم معاملہ ہمارے دین میں حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے تمہارے ماباب تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی حضور فرماتے قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حقوق و لباتی کتائی ہیں نا ان ساری باتوں کو جنت و جہنم کے فیصلوں سے جوڑا جا رہا ہے یہ حقوق العباد کے معاملات اتنے اچھے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا انتہائی عدب کے ساتھ بڑی حساس ایک بات ہے آج ہمارا بھی کسی کو عبادت گزار و متقی و پرہزگار کہنے اور سمجھنے کے تصورات کیا رہے گئے ظاہر کے کچھ عامال اور ظاہر کا کوئی گیٹ اپ مطلوب ہے ہمارا ظاہر کا گیٹ اپنی سنت رسول کے مطابق ہونا چاہئے قریب ہونا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم دورائے تو نہیں اور ہمیں جو بھی اللہ نے ہمیں عامال کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی مطلوب ہے لیکن اللہ کے نزدیک محض نیک وہ نہیں ہے جو چند عبادات کو بجا لائے اور ظواہر کے معاملات میں درست ہو اللہ کے نزدیک کامل نیک وہ ہوگا انشاءاللہ و تعالیٰ کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے والا ہو اب آئیے نگاہ دوڑائیں ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی زیادتیاں بڑے آرام سے ہو رہی ہیں چند باتوں کا تو ذکر آ گیا مسلمان کو گالی دینا حدیث میں فسق ہے غیبت کرنا حرام ہے یہ قبیرہ گناہ ہے لانتان کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے تفصیل احادیث میں آتی برے نام رکھنا اور اس سے زلیل کرنا لوگوں کو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے چغلی لگانا ادھر کے ادھر لگا کر لوگوں کو تیش دلا کر بھڑکا کر لڑانے کی مروانے کی کوشش کرنا یہ بھی حقوق العباد کی کوتائی حجرات الودا کو ذہن میں رکھی حضور نے کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عرفہ کا دن ذلہجہ کا مہینہ اور حرم کے سرزمین مقدس حرام ہیں ایسے تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام اب ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا یہ حرام مال لوٹنا حرام مسلمان کو قتل کرنا حرام اللہ یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہو قاتل ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ ایک مثال ہے وہ اللہ یہ جو exceptions ہیں otherwise یہ حقوق العباد کی کوتائی ہیں اور یہ حرام طرز عمل مزید دیکھئے کتنے آرام سے ہمارے ہاں وراست کے معاملات میں مال ہڑپ کیا جاتا ہے بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا جاتا ہے کوئی ماں کا حصہ کھا جاتا ہے بیٹا واقعات آپ بھی واقف ہوں گے میرے تو سامنے ہیں اس وقت یعنی وہ تصویریں سامنے آ رہی کہ باپ کا انتقال ہوا اور بیٹا کھڑا ہو اور ماں کو کہتا ہے گھر میرے آپ کا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ بھی نہیں کہا ہوگا تیرہ کچھ نہیں ہے اور آج وہ ماں اور بیٹا مقدمے میں کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف استغفراللہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا استقال آ گیا اور یہ کیا ہے ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ زعم اور گھمنڈ بھی ہے یہ حرکتیں جانتے بوشتے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے حج کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا ہم نے عمرہ ادا کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا اللہ قبول فرمائے حج کو بھی عمرے کو بھی مگر جس رب نے حج اور عمرے کا حکم دیا ہے اسی رب نے قرآن میں بتایا سور نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے بارے میں احکامات ہیں ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا اولaat کا کتنا حصہ ہوگا پھر شہر بیوی کا کتنا ہوگا بہن بھائیوں کا کتنا ہوگا آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ احکامات ہیں اور 13 اور 14 میں کیا ہے سور نساء میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لئے جنت اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے ان کی خلاف ورزی کرے اس کے لئے جہنم یہ جہنم کا ذکر کس بات تسلسل میں آ رہا ہے وراثت کے احکامات کے بیان کے بعد آ رہا ہے مارکٹ کا حال دیکھ لیں دھوکہ دینا کتنی آرام سی بات ہے آرٹ کہتے ہیں آج اس کو بیوکوب بنا ایڈویڈیسمنٹ کے نام پر کیا ہوتا ہے اتنا بڑا سا ڈسکاؤنٹ لکھتے ہیں اور سائیڈ میں ٹیڑا کر کے لکھتے ہیں کنڈیشنس اپلائے یہ دھوکہ ہے کیا خیال ہے جی دھوکہ نہیں اور لوگ اس کو آرٹ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں میں نے تو ایم بی اے کیا ہے مارکٹنگ کے اندر میں تو لے کر آ ہوں چنکر لے کر آ ہوں یہ مارکٹنگ کے ایک ٹیکٹک میں لے کر آ ہوں اللہ اکبر کبھی رہا کتنی آرام سے دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا ہمیں سے نہیں یہ مسلمانوں کا طرز عمل تو نہیں اور دھوکہ دے کر دوسرے کو لوٹ رہے ہیں تو مسلمان کا مال لوٹنا حرام اور اس کو لوگ آج کہتے ہیں تو آرٹ ہے ہمارے قبضہ کر لیا جی قبضے کی تو مسجد جائز نہیں ہے جی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر ہوئی کی زمین پر یتیم بچوں کی تھی دینا بھی چاہے انہوں نے حضور نے کیا فرمایا اس کی قیمت ادا ہوگی یہ ہے لقد کانا لکن فی رسول اللہ اصفتن حسنہ مسجد نبی کی جو جگہ تھی اس کی قیمت جو اس وقت ابتدا میں تھی حضور قیمت ادا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے کوئی اور بعد میں وہ نیک پارسہ بھی ہو جائے یہ کوتاہی کا اضالہ کرنا پڑے گا آدھ اس کو بھائی پلوٹ پہ قبضے ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے مارکٹ مور بہت کچھ اللہ اب حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور سپلائی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کارٹن جارے ہزاروں کی تعداد میں سینڈڈ پیسز دکھاوے کسی میں اٹھانویں ڈالے کسی میں نینانویں ڈالے اور کوئی چیز کا میجرمنٹ والی ہے تو اس کی میجرمنٹ کم کرنے بڑے آرام سے اور اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ کوتاہی کا معاملہ ہے تب ہی تو برکتیں اٹھ گئیں آج نہوستیں ہو گئیں برکت اٹھ گئیں مال سے برکت اٹھ گئیں گھروں سے برکت اٹھ گئیں اولاس پھر لوگ وظیفیں مانگتے ہیں علماء کے پاس جا کر اور عاملین کے پاس جا کر کہ بیوی اور شوہر کے درمیان ناچاقی کے معاملات اور پھڑے چلنے ہیں اولاد اور ماباپ کے درمیان چلنے ہیں گھروں کے اندر برکت نہیں ہے ناچاقی ہے جگڑے پریشانیاں ہیں وہ بھئی یقیناً ہوں گی اس کی نفیم نہیں کر رہے مگر کئی مرتبہ ان معاملات میں گڑھ بڑھ کی نہوستیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر تو شیطان کو دراندازی کرنے کا موقع زیادہ میسر آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے پر آپ دیکھئے ماباپ کے ساتھ سینہ تان کر بات ہو رہی ماباپ کو گھروں سے نکال کر اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جا رہا ہے ہوم سنی کہنا چاہیے ہوں ہوم تھوڑی ہے وہ مکان ہے گھر تھوڑی اور اچھی خاصی کچھ جگہ پر فیسیلٹیز آپ اتنے ہزار جمع کر رہے ہیں وہ ماباپ کی آپ کے ٹیک کیر کریں گے کیوں بھائی جب تم پشاپ پکانے کے بھی اپنے سنبھالنے کو صاف کرنے کے قابل نہیں تھی تو ماباپ نے پھیک دیا تھا تمہیں کیا ماباپ نے اپنی رات تم پر لگا لگا کہ اپنی نین کی قربانی دے کے تمہیں پروانی چڑھایا باپ نے اپنی پیٹ کارٹ کارٹ کر جو ہے تمہاری ساری خواہشات کو جو بھی دھی پورے کرنے کی کوشش کی اور آج تم ماباپ کو بوش سمجھتے ہو ماباپ شہر بیوی کی درمیان کتاہیوں کے معاملات ہو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے شہر کو کہ وعاشرہن بالمعروف بھلا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اب یہ سادہ سا جملہ ہے بڑی عجیب ایک بات بے ساختہ کہی میں فیصلہ وعد ملتان میں تھا نکل گئی بلکہ شاید اسلام آباد میں غالباً تو بھئی سادہ سا جملہ ہے قرآن میں سوری نسا کی آیت نبر انیس میں وعاشرہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو لیکن جملہ کہنے والے کا بھی فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں کراچی میں سی ویو پر ہیں کئی وہ بیریئرز لگی ہوتے ہیں سٹاپ کے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہم رکھتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں بیریئر ہٹاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس کو سیدھا بھی نہیں کرتے پھر جی اور کبھی ان سائٹ سے نکل جاتے ہیں ہاں میں پنڈی میں تھا معاف کیجے راول پنڈی میں میں نے کہا جی ایچ کیو کے سامنے لکھاوا ہے سٹاپ اب کیا کریں گے ہٹائیں گے بیریئر وہ پیچھے ہی کھڑ ہو جائیں گے بہت زیادہ دور بھائی کرنا کیا ہے کیوں بھی جی ایچ کیو راول پنڈی کے باہر بیریئر لگاوا ہے ایسے ہی ہے نا تو بیریئر تو بیریئر ہے لکھاوا سٹی او پی ہی ہے سمپل ایک ورڈ ہے نا سٹاپ اگر وہ سی ویو پہ لگا ہے تو میں نے اس کو سائیڈ میں کیا نکلتا بنا کسی اور جگہ تھا تو میں نے سائیڈ سے راستہ دیکھا نکل گیا لیکن اگر میں نے جی ایچ کیو کے سامنے دیکھا یا کور کمانڈر کے آفیس کے سامنے دیکھوں باہر کناچی میں کہیں تو کیا کروں گا میں میں بہت دور ہی کھڑا ہو جاؤں گا بھائی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کیپ ایٹا سیف ڈسٹنس ایسے یہ کہ نہیں جب اللہ کہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو تو اللہ پوچھے گا اور کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں کہتے ہیں بھائی لوگ کے بھائی بات ہو تو زرہ شوہر بیوی کی جس کو ماں باپ کی پریشانی ہے وہ ماں باپ کی سبھی جگہ پریشانی ہے بھائی کیونکہ ان تعلیمات کو ہم بھلا بیٹھیں ان معاملات پر سیریس نہیں کہ اللہ ان کے بارے بیویوں سے پوچھے گا اور اللہ پوچھے گا ان کے بارے تو بھارہ بیویوں کو کیا کہا نیک بیویوں اپنے شہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں بھارہ یہ اپنی جگہ پورا تفصیل طلب موضوع غادب ہم پہلے بات کر چکے تو زوجین کے درمیان دیکھیں ماں باپ کے اولاد کے درمیان دیکھیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات حضور کیا فرما رہے ہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں جس کی تکلیف ہوس اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو کس قدر بھاری بات ہے اس کے اندر یہ میں اشارے فقط کر رہا ہوں ایک اور خیال آیا تھا بھی اللہ کی طرف سے وعدے کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں پیمنٹ کا وعدہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے ایسے ہی ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آئے 34 اللہ کہتا ہے آہد کے بارے میں سوال ہوگا ہم کہتے ہیں وعدہ کیا جو وفا ہو جائے اللہ کہتا ہے پوچھوں گا وعدہ بندوں سے ہو رہے نا اللہ کہتا ہے وعدے کے بارے میں پوچھوں گا قرض کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ہاں ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ اکبر قرآن کی سب سے طویل ترین آئیت کونسی ہے البقرہ 282 پورے قرآن کی سب سے طویل ترین آئیت البقرہ کے آئیت میں 282 اور وہ قرض کے موضوع پر ہے اتنی اہم بات نماز اہم ہے روزہ اہم ہے حج اہم ہے وہ اسلام کے ارکان کوئی مائی کا لال ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا البتہ اللہ نے خود اپنے کلام طویل ترین آیت دیئے قرض کے موضوع پر اور حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس کا قرض ماف نہیں ہوتا اب سنیے کھلا دینے والی حدیث ایک اور انداز سے ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی یہ ایک اور انداز سے ذرا قرض کے بارے میں سنیں جامعہ ترمیسی کی روائل اشیس اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے شہید پھر زندہ ہو پھر قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو پھر زندہ ہو پھر قتل ہو یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کے ادا کرنے کا احتمام نہ ہو جائے کس قدر بھاری بات ہے ہم نے وہ حدیث سنی ہے نا مسلم شریف کی حضور کیا فرماتے ہیں میری تمنی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو پھر زندہ کیا جائے پھر قتل یعنی شہید پھر زندہ کیا جائے discut پھر قتل ہو پھر زندہ کیا جائے drin پھر قتل کر دیا جائے یہ مقروس کے بارے میں وہ بھی اگر تین مرطبہ بھی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں اگر اگر بالفرض تو جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کے ادا ہو جانے کا معاملہ نہ ہو جائے اسی لئے حضور کا معاملہ کیا تھا ایک جنازہ آیا آپ نے فرمایا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے جی ہے کچھ چھوڑ گیا ہے جی چھوڑ گیا ادا ہو جائے گا آپ نے جنازہ پڑھایا دوسرا جنازہ آیا آپ نے فرمایا کچھ قرض ہے جی کچھ چھوڑ گیا نہیں کچھ چھوڑ گیا نہیں گیا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ذمہ لیتے کہ ادا کرے گا ایک صحابی نے کہا میں ادا کرتا ہوں حضور نے جنازہ پڑھایا تیسرا جنازہ آیا قرض ہے جی قرض ہے کوئی چھوڑ گیا چھوڑ گیا کوئی ذمہ لیتا ہے کسی نے ذمہ نہ لیا حضور نے فرمایا تم جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا اس کا جناز یہ ہے قرض کا معاملہ اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ وہ معروف میں نے چند باتیں آپ کے ساندھے رکھی ہیں جن میں وراست کے معاملات اور عبرو ریزی کے معاملات چوری کے معاملات ایف آہد نہ کرنے کے معاملات ماباب زوجین رشدار پڑوسی وغیرہ ان سب کے معاملات زبان درازی سے دوستوں کو نقصان پہنچانے کے معاملات یہ بڑی عام سی باتیں ہمارے اور حضور فرمانے کے ان باتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس ہوگا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بڑی بھاری باتیں ہیں مجھے پتائیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے لیکن کیا کریں کہ یہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ان حوالوں سے ان حساس ہو اور اپنے معاملات کو درست کریں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ کتاہیوں کا معاملہ ہوتا ہے معافی مانگ لیں ان سے معاملات کو درست کر لیں اور مالی حق کسی کا ہے کسی کا پیسہ لے رکھا تھا امانت تھی قرض لے رکھا تھا وراثت کا مال دبایا کسی کے پیمنٹ اڑا لیں یہ مالی حق لوٹانا پڑے گا وہ چل گئے تو وہ رسہ کو دینا پڑے گا باقی معاملات میں آپ نے کتاہی کر بیٹھا تو معافی تلافی کریں اور ان بندوں سے معافی مانگ لیں آج چاہے دو گالیاں بھی سننی پڑھ جائے ذرا تلخ بات ہے کل کی ذلت سے تو بچیں گے کل کی رسوائی سے تو بچیں گے کسی طرح اس کو رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں بندوں سے بھی معافی مانگ لیں اللہ سے مانگے اللہ تو اس کے دل میں ڈالنے کہ یہ مجھے معاف کر دیں اور ایک پتے کی بات بتا دوں میں آپ کو ذرا دل کی بات ہے اپنے بارے میں تیہ کر لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر چکے اپنے بارے میں تیہ کر لیں کہ میں معاف کر چکا ہوں سب کو مشکل بات ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے وہ کہتا ہے جزاولیحسان اللل احسان والی بات ہے نا وہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا جن سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں مشکل بات تو ہے اور پھر اچھا مشکل آئے اور آسان کر لیں اس کو اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت میں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے کیا جواب ہوگا یہ ہمارا بالکل اللہ معاف کر دے ہم دوسروں کو معاف کریں اللہ ہمیں معاف کرے گا ہم دوسروں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیں اور معاف بھی کر دیں امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے دل میں ڈال کر ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے باقی کچھ لوگ اگر دنیا سے چلے گئے مالی حق ان کے بارے میں ہم پر آتا ہے تو وہ ان کے بارے ساکو عطا کریں ادربائیس کا کوئی کوتائی کا معاملہ تھا اب ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے استغفار کریں اللہ سے کہیں کہ اللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس کو مجھ سے راضی کر دے تو اس کو اتنا عطا فرما دے کہ وہ راضی ہو جائیں مجھ سے کل حق کا مطالبہ نہ کریں ورنہ میں تو مر جاؤں گا تو ان کے لئے دعا کا اعتمام اور استغفار کا اعتمام کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین